بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی وڈیو میں چوزوں اور انڈے دینے والی مرگیوں کے لیے نیچرل پروٹین کی تیاری پر بات ہوگی گی آج کی وڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤ گا کس طرح سے آپ نے پروٹین تیار کر سکتے ہیں پروٹین یعنی میل ورمز جو کہ پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہوتے ہیں چوزوں کے لیے اور انڈے دینے والی مرگیوں کے لیے آپ کو پتہ کہ سردیاں آرہی ہیں تو چوزوں اور انڈے دینے والی مرگیوں کے لیے جو ہے مرگیوں کو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے تو آج میں سستے طریقے سے یعنی کہ کم پیسے میں جو ہے وہ پروٹین تیار کرنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا تو آئیں جی اس میں دو چیزیں استعمال ہوں گی میں آپ کو دونوں دکھاتا ہوں یہ دکھائیں گی یہ دو چیزیں میں لے کے آئے ہوں ایک چوپر میں میرے پاس یہ کھال ہے جو کہ بینسوں کو ڈالی جاتی ہے اور دوسرا یہ چوکر یہ دکھائیں جی یہ چوکر ہے یہ جو گندم کا چھلکہ ہوتا ہے اس کو چوکر کہتے ہیں آسانی سے مل جاتا کسی بھی شوپ سے اور یہ کھالا ہے دکھائیں جی اب اس کو ہم تیار کریں گے جو ہے وہ کیڑے بنانے کے لیے یعنی کہ جو کہ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں جو کہ ان چوزوں کو یہ بھی دکھائیں جی چوزوں کو بھی ڈال لیں گے اور جو شیڈ میں میری مرگیاں انڈے دینے والی ان کو بھی ڈال لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چوزوں کو ڈالیں جیسے کہ سردیوں زیادہ آرہی ہیں تو ان کو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اور انڈے دینے والی مرگیوں کو بھی جو ہے وہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے ہم جو ہے وہ آج ان کے لیے پروٹین تیار کریں گے تو اب اس کو تیار کیسے کرنا ہے وہ سارا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا تو آئیں جی اس کے اندر ہم اس کو تیار کریں گے تو کسی بھی کوئی بھی ضروری نہیں ہے یہ ایسا برطن لینا کوئی بھی آپ برطن لے سکتے ہیں تیار کرنے کے لیے آئیں جی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ادھر اس کو جو ہے یہ چوزیں کو باہر میں کراتے ہیں اچھا جی کلوز کر کے دکھائیں جی اس کو آپ نے جو ہے جو بھی برطن آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے اکشی طرح سے گرا ساپ کرنا ہے مٹی بھی کرا نہ ہوں اس کو پہلے ساپ کرتے ہیں کلوز کر کے دکھائیں جی اس کے اندر ساری مٹی تھی تو اس کو پہلے ہم واش کر لیتے ہیں ابھی بھی ایک دو رفا اور پانی اس کو دو لیتا ہے پانی کے ساتھ مٹی اس میں نہ لگی رہا جائے آپ جو بھی برطن لینا اس کو اچھے طرح پہلے آپ میں واش کر لینا اس کے اندر کھل 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 جو کھل 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 کے ھاد کھل یہ آپ چوزوں چھوٹے چوزوں کے لیے بھی ایک دن کی چوزوں کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس چوزے اب چار ہفتے کے ہو گئے ہیں یہ ان کے لیے تیار کر رہا ہوں مرگیوں کے لیے بھی تیار کر رہا ہوں یعنی کہ ہر ایج جتنی بھی ایج کی چوزے آپ کے پاس یہ مرگیاں موجود ہیں آپ سب کو یہ ڈال سکتے ہیں سب کے لیے جو ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں سردیوں میں خاص کر کے آگے آپ ہی سردیاں رہی ہیں تو تقریباً ہفتے میں دو سے تین دفعہ لازمی دیا کریں پروٹین کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں اچھا جی اب یہ دکھائیں کلوز کر کے دکھائیں جی اب پانی اس میں دیکھیں ہلکال کا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو نہ مکس کر دینا ایسے کھل کو بھی اور جو ہے چوکر جو رال ہے وہ بھی یہ جو ٹکڑے بڑے بڑے ہوں گے ان کو توڑنا ہے آپ نے چھوٹا چھوٹا کر کے اچھے طرح سے ان کو مکس کرنا ہے ویسے یہ جو ہے جو جب ان کو پانی لگے گا تھوڑی جرے آدھا پونہ کے انٹھا پانی میں جب یہ بھگی رہیں گی کھل تو یہ خود ہی جو ہے نرم ہو کر تو خود ہی ٹوٹ جائے گی تو لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے احتیاط کے توڑ تو ان کو پہلے ہی توڑ لینا اچھا یہ آج میں بھی گو رہا ہوں سنڈے کا دن ہے تو اس میں تقریباً دو سے تین دن کے اندر اندر جو ہے وہ کیڑے بننے شروع ہو جائیں گے چھوٹے چھوٹے کیڑے بننے شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے ان کا کیڑوں کے سائز کے ساتھ سے کہ میں نے ان کو تیسرے دن استعمال کرنا ہے یا چھوٹے دن استعمال کرنا ہے تو آپ بھی اپنے چوزوں کو لازمی استعمال کروائیں سپیشلی یہ جو اتنی عمر کے چوزے ہوتے ہیں گروت پکڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے بار بار اس کو چوکر کھانا شروع کر دیا ہے لیکن آپ نے اس کو سائیڈ پر رکھنا ہے چوزوں کو یہ نا کیڑے بننے سے پہلے چوکر بھی کھا رہے ہیں تو اس کا آپ نے تھوڑا سے احتیاط کرنی ہے تو یہ سارا سارا سکرین پر آپ کو ساری دکھا رہا ہوں اس کو میں اچھی طرح سے توڑ لیتا ہوں اس میں جو ہے وہ کافی چوکر بھی کافی ہو گیا ہے چوکر میں نے سارا نہیں ڈالا آدھا کلو لے کے آیا تھا تو تقریباً ڈیڑھ کو پاؤ میں نے چوکر ڈالا ہے تو کافی ہو گی ہے اس کا اتنا بہترین ہے آپ نے بھی اتنا ہی ڈالنا ہے جیسا میں نے آپ کو سکرین سے دکھایا اگر آپ اتنی چوزوں کے لیے تیار کر رہے ہیں اگر آپ کاس کام یا زیادہ ہیں تو پھر آپ اس سے ساتھ سے اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ کام کر لی گئے گا اس کو ایک دفا اچھی طرح سے ایسے آپ نے باریک کر کے تو پھر دوبارہ سے نا پھر اور چوکر کو مکس کر دینا تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ اس کو مزید پانی پانی اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے پانی اب اس میں تھوڑا سا کم ہے پانی اور تا لیں گے تھوڑا سا کیونکہ ابھی چوکر نے بھی پانی پینا ہے کیونکہ یہ پھولے گا اور جو پھالا وہ بھی پھولتی ہے پانی کے ذریعے ہی تو پانی اس میں تھوڑا سا ہو اچھا اگر آپ نے یہ جب آپ پانی ڈالیں گے تو آپ دیکھیں اگر پانی اس میں کم ہو رہا ہے سارا خوشکون ہو رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا اور مزید پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ کھال جب پھولتی ہے جیسے 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 تو وہ پانی اس میں سارا جذب کر لیتی ہے تو پانی اس میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسے ساتھ سے آپ نے دیکھ لینا ہے یہ جی مکس ہو گیا سارا ساری کھل بھی جو ہے وہ چوکر کے ساتھ جو مکس کر بھی ہم نے اس کو بری کر کے کھل کو دیکھ لیں یہ اب اس میں پانی تھوڑا سا کم ہے پانی تھوڑا ہوتے ہیں دکھائیں گے اتنا زیادہ نہیں ڈال دینا آپ نے کہ وہ پانی خوشک نہ ہو تو کیونکہ پانی بیچ میں ہوا تو پھر ازاری سے بات ہے وہ لارواز نہیں بنیں گے تو اس لئے آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے جتنا کہ یہ چوکر اور کھل ہے وہ اپنے اندر اس کو جذب کر لیں پانی نہ باقی رہے یہ یہ دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا ہلکان کا پانی ہے وہ جیسے جیسے جو ہے وہ پھولے گی تو اس کے اندر سارا جذب ہو جائے گا بلکل بہتا ہے پانی نہیں ہے اس کے اندر آپ نے بھی پانی نہیں اتنا ہی پانی آپ نے بھی رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کے اندر پانی زیادہ بالدیں گے تو وہ سارا پانی پان ہوجائے گا تو جو ہے لارواز نہیں بنیں گے اس لئے پانی بلکل نارمال سا رکھنا ہے آپ نے یہ یہ تمام ہے اب اس کے اندر دو دن کے بعد لارواز بننے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد اس کو دیکھ لیں گے اگر ان کا سائز بہترین ہوا اچھا یعنی کہ بڑا ہوا سائز تو اسی دن ڈال دوں گا نہیں تو پھر جو ہے وہ تین دن یا چار دن کے بعد لارواز کا تھوڑا سائز جب بڑا ہو جائے گا تب ڈال دوں گا تو آپ بھی اپنے چیزوں کو لازمی استعمال اس کا کروائیں لارواز کا وہ جب یہ تیار ہو جائیں گے لارواز تو آپ کو اس کی بھی ویڈیو بناتے جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا تو تاکہ آپ کو بھی بتا چاہ سکے کہ کیسے تیار ہوئے ہیں اور آپ پھر بقیادہ ٹھیکی سین کو بھی تیار کر سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی پروٹین تیار کرنے کے حوالے سے تو جب یہ اب دو دن کے بعد آج سنڈے ہے تو منگل والے دن جو ہے وہ چیک کروں گا اگر بن گئے ہوگے تو ویڈیو بناتے اپلوڈ کروں گا ادروائز تیسرے چوٹھے دن پر جو ہے وہ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ کتنے شوک سے کھاتے ہیں مرگیاں چوزے بہت شوک سے یہ لارواز کھاتے ہیں اور ان کی جو ہیلتھ ہے بہت بہت کرنے کی سن کی ہوتی ہے تو یہ اب میں نے آپ کو سارا طریقہ کار بتا دی ہے کس طرح سے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے اور بلکل سستے پیسوں میں کوئی مہنگے پیسے نہیں ہے اگر آپ پیار س تو پر پیجی کے حساب سے ہوتی ہے اور یہ جو میں لے کے ہیں اس مان یہ میرا ہنڈرڈ کا بھی نہیں آیا اس سے بھی کم پیسوں کا آیا تو اس لہٰذا آپ اس طریقے سے خود تیار کر لیا کریں تو آپ کے جو ہے وہ پیسوں کی بھی بچت ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی لارواز کو تیار کرنے کے حوالے سے تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ